بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو آٹا گونے کا ایک ایسا زبردست طریقہ بتاؤں گی جس سے نہ تو آپ کو آٹا کو مکی دینی پڑے گی نہیں زور لگانا پڑے گا اور پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کا آٹا بلکل ریڈی ہو جائے گا اور دوسرا آپ کو ایک ایسی زبردست ٹپ دوں گی جس سے گرمیوں میں بھی آپ کا آٹا پانچ سے چھے دن تک برکل بھی خراب نہیں ہوگا تو اس کے لئے ویڈیو کو فل دیکھیں اگر تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مش نہ ہونے پہے تو چلی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آٹا گونے سے پہلے آپ کو آٹا گونے کے اصول بتا دوں سب سے پہلے تو آپ کی ناہن کٹے ہوئے ہونے چاہیے اور دوسرا جب آپ آٹا گونے لگے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے واش کر لیں اب یہاں پر آپ کو آٹا چھانتے میں بتا دوں کہ مارکیٹ میں آپ کو بتا ہے دو طرح کی آٹی ملتے ہیں ایک تو تاہ فائن آٹا جس کو ہم وائٹ آٹا بولتے ہیں اور دوسرا ہول ویڈ فلاور رہتا ہے جس کو ہم چکی کا آٹا بھی بولتے ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ کبھی بھی آپ نے فائن آٹا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے یہی فائن فلاور رہتا ہے اور آپ کی صحت کے لئے اچھا بلکل بھی نہیں ہوتا ہمیشہ چکی آٹا استعمال کریں کیونکہ جو وائٹ آٹا ہوتا ہے وہ ہماری ڈائجیسٹیف سسٹم کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو اور زیادہ رسا اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کونسٹیپیشن جیسی بیماریوں کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے مارکیٹ میں مختلف برینڈز کے چکی آٹا ملتے ہیں جس کو ہم لال آٹا بھی کہتے ہیں اس میں فائبر بہت مقدار میں ہوتا ہے جو کہ ہماری ڈائجیسٹیف سسٹم کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے جی اگر آپ مارکیٹ سے نہیں بھائے کرنا چاہتے تو پھر آپ اپنی گندم لے کے تو اس کو پسوا سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ بیسٹ ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لال آٹا یا چکی کاٹا بلکل بھی پسند نہیں ہوتا تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ فائن آٹا لے کے تھوڑا سا تو اس میں ملا سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا چکی کاٹا بیس کو لے تو پھر آپ اس میں پانچ کلو جو ہے وہ وائٹ آٹا مکس کر لیں اس سے آپ کی روٹی بھی اچھی بنے گی اور دوسرا آپ کو چکی آٹے کی وجہ سے فائبر بھی آپ کے جسم کو اچھے طریقے سے مل سکے گا اب پہلا سٹپ تو ہو گیا ہے ڈن ٹھیک ہے آٹا میں نے چھان لیا اب اس کے بعد سیکنڈ سٹپ ہے اس کے لئے پانی لینا پانی میں کولر سے لے رہی ہوں تو پھر آپ کو بتا ہوگا کہ کولر میں آج کل گرمی ہے پانی جائے تو تھنڈا پانی ہوتا ہے ڈھیک ہے تھنڈا پانی میں کیوں لے رہی ہوں یہ آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں کہ تھنڈا پانی آٹے کے لئے کیوں لینے اس کے بعد پھر میں نے کے�وی کے اگر آج کچھ رou már hoje اگر آپ کے پاس ہے تو آئل ٹاأی لے کے اب اور گھیئی ہے تو گھیئی آپ ڈال سکتے ہیں بیٹ ان پر ہے کوئی رکھا ہے ٹھیک ہے دوسرا گہ sofنت میں اپنے اگر آپ اس کے لئے پانی آٹے کی یہ آپ کے اپنی مرضی پہ ہے کیونکہ کچھ لوگ بغیر نمک کے آٹا کھاتے ہیں کچھ لوگ نمک والا کھاتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی پہ ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو بالکل عام طریقے سے گوننا شروع کر دیں جس طریقے سے آپ پانی کو آٹے میں مکس کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر دی جائے تاکہ یہ آپ اس میں اچھے طریقے سے جھوڑتا جائے تو یہاں میں آپ کو پتاتی چلوں کہ میں نے تھنڈا پانی اس لیے لیا کیونکہ گرمی میں اگر آپ تھنڈے پانی سے آٹا گن دیں گی تو آپ کا آٹا پانچ سے چھے دن تک بلکل بھی خمیرہ نہیں ہوگا میں آپ کو اس بات کی گرانٹی دیتی ہوں آپ پہ ایک بار میرے کہنے پہ یہ یوز کر کے دیکھیں تھنڈے پانی سے گرمی میں آٹا گن دیں آپ یقین جانے آپ کا آٹا بلکل بھی خمیرہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آٹا گنتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا آٹا بہت سخت نہ ہو ٹھیک ہے اس میں پانی کی کوئنٹری تھوڑی سی زیادہ رکھ رہی یعنی کہ تھوڑا ڈیلا ڈیلا آٹا ہونا چاہیے بہت زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہو گا میرا آٹا کس طرقے سے ڈیلا ڈیلا بنے ٹھیک ہے اب آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو مکی نہیں لگانے پڑی یہ نہیں زور لگانا پڑے گا اور آپ کا آٹا ریڈی یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے سارا آٹا اس طریقے سے چھوڑیں گے آپ نے آپ کیا کرنا ہے آٹے کو اوپر سے اچھی طریقے سے ڈھکی رکھنا ہے یعنی رومال وغیرہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے تاکہ کوئی مکھی وغیرہ نہ بیٹھے اس دوران آپ جو دس منٹ ہوں گے اس میں اگر آپ کے پاس کوئی برتن پڑے ہوئے سنگ کے اندر آپ اپنے برتن واش کر لیں یا اگر آپ نے کوئی سالن وغیرہ بنانا ہے تو آپ سالن وغیرہ بنانا لیں یا سبزی کاٹ لیں یعنی جو بھی کام آپ نے اس پانچ دس منٹ کے اندر کرنا ہے آپ آرام سکون سے ایزی لی وہ کام کر سکتی ہیں آٹے کو بس آپ نے اسی طرح چھوڑ دینا ہے نہ کوئی اس کے اوپر زور لگانا ہے نہ مکھی لگانی ہے کچھ بھی نہیں کرنا جب آپ دس منٹ بعد یا پانچ منٹ بعد جا کے دیکھیں گی جیسا کہ بتایا کیونکہ گر آٹا تھوڑا ہے تو پانچ سے سات منٹ کے لیے چھوڑیں اور گر آٹا زیادہ ہے تو دس منٹ کے لیے چھوڑیں دس منٹ بعد جب آپ جا کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں جی آٹا کتنا نرموں ملائم اور اتنی زبردست شیپ میں آگئے اب اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی اٹھا کے رہ سکتے ہیں لیکن اس کی ایک اچھی سی شکل نکل ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو دو بار بس مکی دیں گے یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے جو بچی آپ یہ آٹا گونہ سیکھ رہے ہیں یا اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے جن کے جوڑوں وغیرہ میں درد رہتا ہے یا تھوڑی بزرگ ہو چکی ہیں تو اتنی زیادہ مکی آٹے کو نہیں دے سکتی ہیں نہ زور لگا سکتی ہیں تو یہ طریقہ ان کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ بس آٹے کو اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ مکس کر کے ایک مکی لگا کے چھوڑ دیں اور پانچ سے تحت منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کاٹا اتنا نرموں ملائم ہوگا کہ آپ یقین نہیں کر پائیں گے اور یہ دیکھیں جی کتنا نرم ہے میں آپ کو اس کے اندر انگلی بھی ڈال کے دکھا رہا ہوں بلکل نرم آٹا ہے مجھے اس کو کوئی گندنے کی ضرورت نہیں پڑی کوئی اس کے اوپر زور نہیں لگانا پڑا گرمی میں صرف میرے تقریباً دو منٹ لگیں دو منٹ اس سے لگیں کہ ایک منٹ میں میں نے اس کو گندے اور بس اس کے بعد پھینے میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیا پھر دوبارہ سے آکر ایک منٹ اب لگایا اور اب دو منٹ کے اندر میرا آٹا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور گرمی میں آٹا خمیرہ ہونے سے پچانے کے لیے ٹھنڈے پانی سے لازمی آٹا گندے اور یہ دیکھیں جی کتنی اچھی شیپ نکل آئی ہے تو اگر آپ کو لگاؤ میری ویڈیو میں اس کو کچھ بھی آپ کو سیکھنے کے لیے ملا اس کو لائک کر دیں کر چینل پر پہلی بارہ میں ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ